ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں ایک گلاس جوز جو آپ کو مکمل طاوانہ کر دے تو آج ہی بنائیں تھرپلہ جانیے یقین تیز پھلوں سے تیار کیا جاتا ہے ناظرین یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ قدرت ان تمام ہی پھلوں سبزیوں اور مہواجاز کو کئی طرح کے سید بکش اعزاء سے نوازہ ہے لیکن اس کے باوجود ماہرین اگزائیت نے ان گزاؤں پر تحقیق کے اور ان میں موجود سید بکش اعزاء کا صحیح تناسب جانچ کر انہیں سوپر فوڈ قرار دیا یعنی یہ پھل دیگر پھلوں کی سید بکش اعزاء کے مقابلے میں کچھ درجہ آگے ہیں اور انہیں سوپر فوڈ میں سیب چکندو اور گاجت شامل ہے ناظرین ماہرین کا کہنا ہے کہ ان تین پھلوں کے رس کو ملا کر پینا کئی طرح سے فائدہ دیتا ہے اس سے جدوائی رس بھی کہا جاتا ہے جانتے ہیں اس کے کسی طرح استیار کیا جاتا ہے اور جسم میں کتنی حیرت انگیز تبدیلیاں لاتا ہے نمبر ایک ناظرین سیب ایک عدد لینا ہے چکندر آدھا لینا ہے گاجر ایک عدد درمیانی سائز کی اور پانی کا کپ ناظرین اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی نوٹ کر لیں سیب کو چھیل کر اسے ٹکروں میں کاٹ لیں ایسی طرح چکندر اور گاجر کو بھی کاٹ لیں اب بلینڈر میں پانی اور یہ تینوں پھل ڈال کر اچھی طرح بلینڈ کریں ایک گاڑا سا رس سیار ہوگا اسے چھان لیں یا بلینڈر کی جگہ جوسر سے جوس نکالنے سے گریز کریں اس طرح اس کی افادیت کام ہو جائے گی اب اس گلاس میں نکال لیں اگر ذائقہ بہتر کرنا ہو تو شاید ملا لیں چینی کا استعمال ہرگز نہ کریں اور اسے نہار مو استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہوگا اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اسے دوبہر کے وقت لے سکتے ہیں اس کے فائدہ کیا ہیں ناظرین یہ رس ویٹامینز فائبر اور انٹی اکسیڈنٹ سے برپور ہے جو جلد کی رنگت نکالنے جڑیوں اور داگ دبوں کو دور کریں اور بڑھنے ہوئے وزن کم کو کم کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتا ہے اور ساتھ ہی جسم میں یعنی جگر گردوں پیٹوں اور آنتوں سے فاصل مادوں کے اخراج میں مدد فراہم کرتا ہے بلڈ پریشر کو اعتدال میں رکھتا ہے قوت مدافذ بڑھاتا ہے نظام انہزام میں بہتر ہی لاتا ہے جلد اور آنکھوں کو صحت مند رکھتا ہے امراضی قلب سے تحافظ فراہم کرتا ہے اردہ یہ رس آپ کی مجموعی صحت کیلئے بہترین ہے لوٹ ہائی بلڈ پریشر اور زیابتیز کے مریض اور ایسے افراد جو گردوں کے امراض میں مبتلا ہیں جن میں پتھری بننے گار ہو جان پایا جاتا ہے اور وہ اسے اپنے معالج کے مشورے سے استعمال کریں اسے ہفتے میں دو سے تین بار استعمال کیا جاتا ہے نظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو نیت کرتا ہوں کہ آقا پسند نہیں ہوگی اگر آپ اسی طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں سال لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ اسی طرح کی نئے آنے والے ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بھروقت اور بہ آسان نہیں مل سکتے